اللہ تعالیٰ کا اشار ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اے نبی ہم نے آپ کو کھولی ہوئی فتحہ تا فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمِّكَ بَمَا تَعْخَرَ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت شان کے لیے ان سارے الزامات اور اتحامات کو مٹا ڈالے جو آپ پر پہلے لگائے گئے ہیں اور بعد میں لگائے گئے ہیں یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی بہت نازک آیت مبارکہ ہے بہت نازک جو انتہائی نازک ترین مقامات ہے قرآن شریف پہ اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اور خاطر سے وہ لفظ زمب کا جو لفظ یہ آیا ہے الگ الگ تعلیمیں اس کے کیے گئے ہیں زمب کا معنی عام تو اسے گناہ مانا آیا تھا اسی کے زمع زنوب آتی ہے زنوب قافر زنوب قافر زم قابل طوب یہ نفاظ آتا ہے زمب کا معنی گناہ عام تو اسے ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں نے توجہمہ یہ کر دیا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی خطیعتہ فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے نبی کو گناہگار بنا دیا جو گناہگار ہو جائے وہ پھر نبی کیسے ہو سکتا ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے نا نبی معصوم ہوتا ہے اعلان نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے حیاتِ ظاہری کے آخری سانس تک معصوم ہوتا ہے اعلان سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور جب گناہگار ہو گیا تو پھر معصوم نہیں رہا تو اعلان سنت کے محل کی ایٹ سے ایٹ میں ڈھائے جائے گا پورا محل کچھ لوگوں نے بچاؤ کے لئے دوسرا راستہ اختیار کیا تجمہ کیا لِا اغفرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَاخْرْ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اچھا تو تجمہ لگ رہا ہے مگر کیا لغت بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے زَمْبِكَ زَمْبِكَ مَنِهِ اس میں بھی توجہمہ ہی کیا گیا ہے گناہ زَمْبِكَ مَنِهِ تیرہ زَمْبِكَ مَنِهِ تیرہ گناہ زَمْبِكَ تیرہ گناہ تیری امت کا گناہ کیسے آگیا آپ کو امت کا گناہ امت کا لفظ ہے یہاں نہیں اچھا تو لگ رہا ہے مگر قرآن ساتھ نہیں دے رہا ہے لغت ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ایسا توجہمہ ہونا چاہیے کہ منمانی نہ ہونے پا اس کو کہتے ہیں تفسیر بر رائے اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ کہتے ہیں تفسیر بر رائے خرام ہے بہت بڑے بڑے مفسرین میں نے توجہمہ کیا ہے اسی زمانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ عدو میں کسی نے توجہمہ کر دیا اس سے بہت پہلے لوگوں نے توجہمہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کی امت کے گناہ بخشے دیں امت کا لفظ ہے کہاں آیا ہے یہ بتائیے مجھے قرآن میں امت کا لفظ ہے تو نہیں آیا ہے زمب کا لفظ ہے آیا ہے آپ کے گناہ ہو رہا ہے اگر زم میں کمانے گناہ لے رہا ہے تو پھر قاون سے ایسا توجہمہ ہوگا کہ لغت بھی ساتھ دے اور قرآن میں تحریب بھی نہ ہونے پاہ قرآن بھی ساتھ دے رہا ہے تو اس کے لئے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے جو تاریخ لغت سے واقف لوگ ہوتے ہیں تاریخ لفظیات سے تو اس کا مادہ کیا ہے ذال نون بے ذال نون بے عربی میں اس کا اصولی معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے کسی کے پیچھے کوئی چیز لگا دی جائے تو وہ ذال نون بے کا لفظ بولتے ہیں اسی لئے عربی میں جانور کی دم کو بھی زنب کہایا تھا زنب بلے دم پونچ اس لئے کہ وہ جانور کے پیچھے لگی رہتی ہے صرف گناہ ہی نہیں ہوتا ہر وہ چیز جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے اسی لئے الزام اور تحمت کو بھی عرب زمد کہتے ہیں اس لئے کہ انسان کے پیچھے لگا دی جاتی ہے تحمت کہتے ہیں تحمت لگا دی الزام لگا دی جاتی ہے تو کسی کے پیچھے کے چیز لگا دی جاتی ہے تو عرب زمد تحمد اور نظام کو بھی لگا دیتا ہے اسی لئے حتوالی صاحب یہاں توجہمہ فرماتے تھے مجھے یاد ہے بہت پہلے میں نے اس مطالق اببہ سے پوچھا کہ اببہ اببہ دیکھئے جو توجہمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں کسی طرح میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ توجہمہ کہ آپ کی عمد کے گناہ معاف کرتے ہیں میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ قرآن معمد کا لفظ نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کیوں ٹھوس رہے ہیں قرآن میں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ میں عبال نے کہا ہے تو قرآن کو بدلنے کوشت نہ کرے تو والی صاحب فرمایا یہ تحقیق والی صاحب کے میری نہیں میری کیا مجال ہے فرمایا کہ غنب ہر کچھ چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے اسی لئے زنب کہتے ہیں دم کو بھی پونچ جانور کے پیچھے لگی رہتی ہے عرب تحمد اور الزام کو بھی کہتے ہیں زنب اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لئے عطا فرمائی تاکہ آپ کے آگے اور پیچھے جو بھی الزام آپ پہ لگائے گئے ہیں سب کو ملیہ میڑ ہم کرڑا رہے ہیں اچھا مفہومی سمجھ میں آتا ہے دیکھئے تھوڑی دیر کے لئے یہ تلجمہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لئے عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ مارک کر دے کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے مکہ فتح اس لئے ہو رہا ہے کہ آپ کے گناہ مارک ہو جائے یہ سبب اور مسبب کئی سمجھ میں آتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن یہ تلجمہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لئے عطا فرمائی تاکہ آپ پر جو اگلے انزام لگی ہیں اور پیچھے انزام لگے ہیں سب کو ملیا میٹر و خط نہ کر ڈالے سمجھ میں آتا ہے جو تاریخ جانتے ہیں عرب پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مکہ پر اور قابط اللہ پر باہر کے کوئی بھی ظالم و فاسق و جھوٹی قوم کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتی کسی دوسرے بادشاہ کا یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا حق پر آنے نہیں ہو سکتی اور جب ابراہ والا واقعہ ہوا جو ایک بہت نشکر جرال لے کر آیا تھا جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے عزمدہ کار مجرب پہلوان تھے سپاہ سالات تھے مگر اللہ تعالی نے اپنے قابے کو کیسے بچایا اتنے بڑے بڑے ہاتھی کو مارنے کے لیے اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں کو بھی دیا تیرن عبابین اور ہر چڑیاں کے پاس تین تین کا گریہ تھی دو پنجے میں اور ایک چونچ میں اور وہ تین کا گریہ ماتی تھی تو گویا وہ لگتا تھا کہ خدا کی طرف سے ایٹم بم مارا جا رہا ہے جس کے بدن پہ گرا وہ مر گیا جس پہ گدن گرا یادتا کہ بڑے بڑے ہاتھی وہ تین چھوٹی چھوٹی چاہتے بڑے چھوٹی چڑیاں ہیں کتنی بڑی وہ کنکری لے کر چھوٹی ہی سے تو رہے گی مٹر کے برابر پھیکا ایسا ہاتھی مر گیا تو جب یہ واقعہ ہوا تو مکہ کے لوگوں کا اور یقین ہو گیا اور عرب کے لوگوں کو بھی یقین کہ کعبے پر کوئی باہر کی غاسب اور ظالم اور کافر اور فاسق اور فاجر اور گمراہ کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کو وہ لوگ کہتے تھے کیا یہ جو کلام پیسکاتے ہیں یہ ان کا کلام ہے یا کہتے تھے شیطانی کلام ہے یا کہتے تھے جن آیات اللہ کا کلام نہیں ہے حضور پتراتا کہ تحمد یہ پاگل ہیں یہ دیوانہ ہیں یہ مجمون ہے یہ ساہر ہے ساری باتیں کہتے تھے یہ الزامات تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکہ کو فتح کرا دیا تو ساری الزامات دھل گئے کہ ان کا یہ نظریات ہے کوئی غلط قوم کوئی غلط بادشاہ کوئی غلط حکمرا کوئی جھوٹا آدمی کوئی کافر آدمی کوئی ظالم آدمی کوئی اللہ پر تحمد لگانے والا آدمی کعبہ شریف پر قابل نہیں ہو سکتا جب محمد رسولیہ قبضہ ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں یہ سچے نبی اب دیکھئے مضمون ٹیلی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھولی ہوئی فتح حینات فرمائی تاکہ آپ جو پہلے تحمد لگایا گئی اور پہلے تحمد لگایا گئی سب کا خاتمہ کر ڈالے غفار یقفرمانے بخشنا بھی ہوتا ہے گناہ معاف کرنا اور غفار یقفرمانے کسی چیز کو میٹ کر دینا اور مٹا دینا بخشنا کیا ہے گناہ ہوگا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا یہی مغفرت ہے یہی مغفرت ہے غفار یقفرمانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہ کو مٹا دیا تو اللہ نے آپ کو فتح مبین اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام انزامات اور اتہامات اور تحمدوں کو مٹا ڈالے اور خاتمات کا ڈالے اور ملکہ میٹ کا ڈالے جو پہلے آپ پہ لگائی گئی ہے اور بعد میں لگائی گئی ہے اور ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں اور واقعی دنیا آپ پہ ثابت ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد جیسے اشاعت اسلام کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھلتا چلا گیا